ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 6,26,799 تک جا پہنچی حلاکتیں 16,390 ہو گئیں جسرین ٹوڑو کی امریکی پارلیمنٹ پر حملے کی مضمت کہتے ہیں امریکہ میں جہموریت برقرار رہنی چاہیے اور ایسا ہی ہوگا کنیڈین واقعے سے متعلق غمزدہ اور پریشان ہے کنیڈا سمیت دنیا بھر کے لیے وبائی صورتحال خطرہ محکمہ دفعہ نے خصوصی ریپورٹ جاری کر دی امن و امان سمیت جہموریت سے متعلق چالنجز بڑھ سکتے ہیں کنیڈا میں ٹرام کے حامی سرکوں پر نکل آئے کنیڈا کے مختلف شہروں میں مظاہرے ٹورنٹو میں امریکی کانسلٹ کے سامنے احتجاج بھارتی کسانوں اور موڈی سرکار میں ڈیڈ لوگ برقرار ٹریکٹر مارش دلی کی جانب روا دوا مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سعودی عرب کی عمرہ آزمین کو کرونا ویکسین لگوانے کی ہدایت آزمین عمرہ کو ہر وقت چہرے پر مارکس پہن کر رکھنا ہوگا آزمین کے لیے مقرر کردہ عمر کی حد کی پابندی برقرار رہے گی ڈانرڈ ٹرام کا کہنا ہے کہ بیس جنوری کو اقتدار کی منظم منتقلی ہوگی انتخابی نتائی سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں امریکی کانگریس کی جانب سے صدر جو بائیڈن کی جیت کی توسیق دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وارث سے محفوظ نہیں مریض اور امباد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے اٹھارہ لاگ بانوے ہزار امباد بھاردی کومیڈین کبیل شرمان نیٹ فلکس پر ڈیبیو کے لیے تیار کہتے ہیں کہ افواہوں پر یقین نہ کریں صرف مجھ پر اعتبار کریں سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کنیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 ویلکم بیک ٹرنڈو میں کورونا وارث کے مزید 837 نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے ہیں جبکہ متاثر ہونے والوں میں بڑی تعداد 20 سے 29 سال کی عمر کے لوگوں کی ہے مزید افصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,26,799 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 16,399 ہو گئیں یو بیک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بر میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,17,999 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 8,488 تک جا پہنچی ہے اونٹیریو میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,626 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,766 ہے فرانٹو میں کورونا وارث کے مزید 837 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ متاثر ہونے والوں میں بڑی تعداد 20 سے 29 سال کے عمر کے لوگوں کی ہیں ماہرین کا کہنا ہے نوجوان نسل میں کورونا کا پھیلاؤ تشویش ناک ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,7,501 افراد کورونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1,193 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 55,254 افراد میں کورونا وارث کی تزدیق ہوئی ہیں جبکہ صوبے میں کورونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ماہ سواسٹ ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے پارلیمنٹ بیلڈنگ پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جہموریت برقرار رہنی چاہیے اور ایسا ہی ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کیپیٹل ہل پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جمہوریت برقرار رہنی چاہیے اور ایسا ہی ہوگا انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا قریب ترین ہمسایہ ملک امریکہ میں جمہوریت پر حملے سے کینیڈین سخت پریشان اور غمزدہ ہیں جسٹن ٹوڈو کی مطابق تشدد لوگوں کی مرضی پر غالب آنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا امریکہ میں جمہوریت کو برقرار رکھنا چاہیے اور یہی ہوگا دوسری جانب ان اتفاقات پر عالمی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے ورطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ایک ٹوئٹ کرتے ہوئے امریکی کانگریس کے محاصرے اور اس کے اطراف میں ہو رہے مظاہروں کو شرمناق قرار دیا واضح رہے کہ ڈانلڈ ٹرم کے حامی کیپیٹل ہل کی امارت میں داخل ہو گئے ٹرم کے حامیوں اور پولیس میں جھڑپے ہوئیں جھڑپوں کے بعد کیپیٹل بیلڈنگ کو لاک ٹاؤن کر دیا گیا محکمہ قومی دفاع کی ایک نئی دحقیقاتی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ طویل عرصے سے کورونا وارث کے وبائی مرض میں اضافہ ہوا ہے کینیڈا اور پوری دنیا میں دائیں بازو کی شدت پسندی بڑھ سکتی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا کے محکمہ دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طویل وبائی بیماری امن و امان اور جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ریفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سیاسی، معاشی اور سلامتی کے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں محکمہ قومی دفاع کی ایک نئی تحقیقات رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ طویل عرصے سے کورونا وارث کے وبائی مرض میں اضافہ ہوا ہے کینیڈا اور پوری دنیا میں دائیں بازو کی شدت پسندی اور مضبوط خطرات کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویکسین کی تیز در فرامی صورتحال میں بہتری لاسکتی ہے جو نہ صرف مضبوط معاشی بحالی کا آغاز کرے گی بلکہ حکومتوں بلالاقوامی اداروں اور سائنس پر اعتماد کو بھی فروغ دیں گی جس سے وبائی بیماری کا خاتمہ ہو سکتا ہے کینیڈا کی حکومت نے دائیں بازو کی انتہا پسندی اور بڑھتے ہوئے تاثب کو کینیڈا کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر شناخت کیا ہے جبکہ کینیڈا کی مصالح فاج نے اپنی سپوں سے اس طرح کے طرز عمل اور نظریے کو ختم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے امریکہ میں کشیدہ صورتحال کے بعد کینیڈا میں بھی اس کے اثرات نظر آنے لگے کینیڈا کے مختلف شہروں میں ڈانرڈ رم کے حامی سڑکوں پر نکل آئے امریکہ میں کشیدہ صورتحال کے بعد کینیڈا میں بھی اس کے اثرات نظر آنے لگے کینیڈا کے مختلف شہروں میں ڈانرڈ ٹرم کے حامی سڑکوں پر نکل آئے ٹرانٹو میں امریکی کانسلیٹ کے سامنے ایک درچن سے زائد گاڑیوں پر مشتمل ریلی نکالی گئی جن میں سے ایک گاڑی کا ڈرائیور بولٹ پروف جیکٹ پہنے دکھائی دیا کاروں پر کینیڈین فور پریزیڈنٹ ٹرم کے اشتہار آویزہ تھے جبکہ مظاہرین نے ڈانرڈ ٹرم کے انتخابات میں فروڈ کے بے بنیاد داموں کو دہر آیا ٹرانٹو پولیس کا کہنا تھا کہ وہ ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کانسلیٹ میں افسران کو تائنات کر دیا گیا ہے ٹرم کے حامیوں کی جانب سے وینکوور اور کیلگری میں ریلی نکالی گئی کینیڈا کے جلسے اس وقت سامنے آئے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امریکی ادار الحکومت کی امارت کو مظاہرین کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش کی جسے ٹرم کے حامی مظاہرین نے کھڑکیوں کی توڑ پور کے بعد انکر دیا تھا بھارت میں متنازع قوانین کے خلاف سرابہ اعتجاج کسانوں کا کہنا ہے کہ مطالبات ہر صورت منوائیں گے شرکہ نے مزید کہا کہ وہ کالے قوانین کو رتھ کروا کر ہی دم لیں گے چبیس جنوری کو بھارت کے یوم جہموریہ پر دیہا سے ٹریکٹر ریلیاں دلی پہنچیں گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارتی کسانوں اور مودی سرکار میں مذاکرات کا ڈیڈ لوگ برقرار ہے ہزاروں کانشتکاروں نے ٹریکٹر مارچ کرتے ہوئے لوگوں کو دلی دھرنے میں شرکت کی دعوت دی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھارت نے متنازع قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں کی ٹریکٹر ریلیاں راجستان ہریانہ پنجاب سے کسانوں نے ہزاروں ٹریکٹروں پر مارچ کیا اور لوگوں کو دلی دھرنے میں شرکت کی دعوت دی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات ہر صورت بنوائیں گے شرکہ نے مزید کہا کہ وہ کالے قوانین کو رتھ کروا کر ہی دم لیں گے 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریا پر دہا سے ٹریکٹر ریلیاں دلی پہنچیں گی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر آزم بورس جانسن کا کسانوں کے احتجاج کے باعث دورہ بھارت ملتویک کرنا ان کی بڑی جیت ہے بھارتی سپریم کورٹ پیر کو متنازع قوانین کے خلاف درخواست کی سامات کرے گی سعودی عرب کے وزیر حجو عمرہ نے عمرہ آزمین کو کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کی ہدایت کر دی مزید الحرام کے مختلف حصوں میں میڈیکل ٹی میں بھی مقرر کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی عرب کے وزیر حج اور عمرہ نے عمرہ آزمین کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانے کی ہدایت کر دی سعودی عرب کے وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن تاہر بن تن نے عمرہ زائرین کو مکہ مکرمہ میں آمد سے قبل کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ عمرہ آدھا کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں احتیاط کے لیے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانی چاہیے وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر محمد صالح نے کہا کہ آزمین عمرہ کو ہر وقت چہرے پر ماس پہن کر رکھنا ہوگا جبکہ آزمین کے لیے مقرر کردہ عمرے کی حد کی پابندی برقرار رہے گی جس کے مطابق اٹھارہ سے پچاس سال کی عمر کے افراد ہی عمرہ آدھا کر سکتے ہیں دوسری جانب اب تک سعودی عرب میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد کو کرونا وائرس کی میگسین مفت لگائی جا چکی ہے مسجد الحرام کے مختلف حصوں میں میڈیکل ٹیمیں بھی مقرر کی گئی ہیں کرونا وائرس کے کیس آنے کی صورت میں متاثرین کا طبی معاینہ اور انہیں الگ تھلگ رکھنے کے لیے ایک کمرہ بھی مختص کیا گیا ہے ڈالرڈ ٹرام کا کہنا ہے کہ 20 جنوری کو اقتدار کی منظم منتقلی ہوگی انتخابی نتائج سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں امریکی کانگریس کی جانب سے صدر جو بائیڈن کی جیت کی توسیق ڈالرڈ ٹرام کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں تاہم 20 جنوری کو اقتدار کی منظم منتقلی ہوگی امریکی کانگریس کی جانب سے صدر جو بائیڈن کی جیت کی توسیق پر ٹرام نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابی نتائج سے مکمل طور پر اختلاف کرتے ہیں واضح رہے کہ امریکی کانگریس نے آج صدر بائیڈن کی جیت کی توسیق کی ہے جس کے بعد ڈیموکریٹس کے جو بائیڈن امریکہ کے چھالیس میں صدر بن گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ریاست پنسلوانیا میں جو بائیڈن کی جیت پر احتراز کانگریس کے دونوں اہوانوں نے مسترد کر دیا امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سینٹ کے بعد اہوان نمائندگان میں بھی پنسلوانیا میں بائیڈن کی جیت پر احتراز بھاری اکثریت سے مسترد کیا گیا ہے واضح رہے کہ امریکی سینٹ پر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے دھاوہ بولا گیا جس کے نتیجے میں پولس کے ساتھ ہنگامہ آرائی میں فاتون سمیت چار افراد کی ہلاکت کے بعد واشنگٹن کی میئر موریل باؤزر نے شہر میں پبلک ایمرجنسی نافذ کر دی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑ ستتر لاکھ تین ہزار ایک سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاکتیں اٹھارہ لاکھ بانوے ہزار چھے سو پچیاسی ہو گئیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑ ستتر لاکھ تین ہزار ایک سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاکتیں اٹھارہ لاکھ بانوے ہزار چھے سو پچیاسی ہو گئیں جبکہ چھے کروڑ اکتیس لاکھ تیراسی ہزار سات سو تیرانوے کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے پیرس ممالک میں تیسس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ انتر ہزار نو سو نوے افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد دو کروڑ اٹھارہ لاکھ ستاون ہزار چھے سو سولہ ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی بالا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وائرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ پچاس ہزار تین سو بہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ تین لاکھ پچانوے ہزار نو سو اٹھاس ہو گئی برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں یہاں اس سے اموات کی تعداد ستتر ہزار تین سو چھالیس ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد اٹھاس لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو ایک ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات بائیس ہزار ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ کرونا وائرس کے کیسز بائیس لاکھ تیرہ سی ہزار نو سو اکتیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں چھتیسویں نمبر پر پہنچ گیا جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات چھہزار دو سو بہتتر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تیرہ سٹھ ہزار تین سو ستتر تک جا پہنچی ہے بھارتی کومیڈین کپل شرما نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد سٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلکس کی ویڈیو میں ڈیبیو کریں گے انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں جلد نیٹ فلکس انڈیا پر آ رہا ہوں یہ اچھی خبر ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں بھارتی کومیڈین کپل شرما نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد سٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلکس کی ویڈیو میں ڈیبیو کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹ میں کپل شرما نے ایک میزہیہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہوں پر یقین نہ کریں صرف مجھ پر اعتبار کریں انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں جلد نیٹ فلکس انڈیا پر آ رہا ہوں یہ اچھی خبر ہے کپل شرما کو ویڈیو میں اعلان کرنے سے مطالق ڈائیلوکس کی ریہرسل کرتے دیکھا جا سکتا ہے نیٹ فلکس سے اپنی وابستگی سے مطالق بات کرتے ہوئے کپل شرما نے کہا کہ میں نیٹ فلکس کے ساتھ اپنی پہلی ایسوسییشن کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوں انہوں نے کہا کہ دو ہزار بیس دنیا بھر میں ہر ایک کے لیے ایک مشکل سفر رہا ہے اور میرا مقصد ہے کہ لوگ اپنی پریشانیاں بھولائیں اور محبت ہسی اور مصفر جذبات کے ساتھ اس نئے سال کا خیر مقدم کریں کپل شرما نے ہستے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ سے نیٹ فلکس پر آنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا تیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیگ ٹی وی 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 تیگ ٹی وی